لامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لیبیا سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کا استقبال مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا جن میں پپلز پارٹی کے رہنماؤں راجہ ریاض، سابق سبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف کائرہ اور سبائی وزیر جہدری عبدالگفور شامل تھے سیاسی رہنماؤں نے پھولوں کے ہار پہنا کر ہم وطنوں کا استقبال کیا وطن واپس پہنچنے والے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفارت خانے نے ان کی بہت مدد کی ہے اور حکومت کی وجہ سے ہی وہ اپنی سرزمین پر زندہ سلامت پہنچ سکے ہیں پر حملہ اٹیک بھی ہوا ہے ہم نے کور کامپنی میں تھے جو ہمارے پاس مان تھا ہمارا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا اور ہمارے کمروں کو آگ بھی لگا دیا پی آئی اے نے بہت اچھا تان کیا ہمارے ساتھ ادھر بہت بڑے آلہ کسی طریقے ہم جان پچھا کے آئے ہیں پاکستان گورنمنٹ اور پی آئے کا بڑا تعاون ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ساری عمام کو لے کر آئے ہیں ورنہ ادھر بہت پرابلم کی فسے ہوئے نا ان کو کس طریقے میں سے ویکیشن کروائیں آپ کیونکہ بہت ارجنٹ ہے کیونکہ یہ وہاں دیکھیں جیٹ فائٹر سے ہیوی مشین گن سے ہیلیکپٹر گن شپ سے اٹیک ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لیبیا میں احلات سخت خراب ہیں اس لیے باقی پاکستانیوں کو بھی جلد از جلد وطن واپس لانے کی اقتماد کیے جائیں سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان لیبیا میں مقیم پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے محصر اقدامات کر رہی ہے اور باقی پاکستانیوں کو بھی جلد وطن واپس لائے جائے گا ہم نے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے جہاں جہاں بھی پنجاب گورنمنٹ جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکی چیف نس صاحب کا یہ حکم ہے اور ان کا یہ بین ہے اور شپیشلی مجھے ان کو ریشیب کرنے کے لیے اسی لیے بھیجا ہے کہ جہاں جہاں یہ سمجھیں گے کہ پروینشل گورنمنٹ کی ہیلپ کینے ضرورت ہے ہم انشاءاللہ ان کے لیے حاضر ہیں پہلا مرلا تھا کہ انہیں خیر وفیت سے ملک میں واپس لانا وہ مرلا اللہ کے فضل سے پورا ہو رہا ہے اس کے بعد یقیناً وزیراعظم صاحب اس بارے میں دیکھے گئے اور کوئی کمیٹی تشکیل اگر انہوں نے دی تو وہ اس پر فیصلہ کرے گا لاہور پہنچنے والے پاکستانی جہاں خیر و آفیت سے وطن لوٹ آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہیں لیبیا میں مقیم باقی پاکستانیوں کی خیر و آفیت کے لیے بھی دعا گو ہیں کیمروین محمد علی شیخ کے ساتھ سیزانور سٹی 42 علام اقبال انٹرنیشنل ارپورٹ